اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں روبی کراچی فوڈ میں بہتی یمی سی ریسی پہ لے کے آئے ہوں آج ہم نے اپنے کچن میں بنایا ہے بچیا کے کھیری گردے جو کہ بہتی مزیدار اور ٹیسٹی بنے ہیں اور اس میں کوئی بھی اسمیل نہیں ہے ویڈاوٹ اسمیل بنایا ہے اکثر لوگ کھیری گردے بناتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں بناتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں اسمیل آ جاتی ہے اور ذائقہ بھی اچھا نہیں آتا ہے کیونکہ اسمیل ہوتی ہے ریسی پی کی اس ویڈیو کو فل ووچ کریں تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے رہنا جا چلیے کرتے ہیں مزیدار سے خوشبودار کھیری گردے کی ریسی پی سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں پانی گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم نے ووچ کیا ہوئے دیکھئے کتنے ساف سترے گردے ہیں جو کہ ہم نے بہت اچھی طرح سے پانی سے ووچ کر لیا تھے اور سرکے میں ہم نے ڈیپ کر کے رکھے تھے تاکہ اس کے اندر اسمیل نہ آئے تقریباً آدھے گھنٹہ ہم نے سرکے میں ڈیپ کر کے رکھا تھا تاکہ اس کا جو بلڈ ہے وہ سب نکل جائے گرم پانی میں ہم نے ڈال دیا ہے ووچ کی ہوئے گردے کو اسی طرح سے ہی ہم نے کھیری کو بھی ووچ کر لیا تھا آدھے گھنٹے سرکے کے پانی میں بھی اس کو ڈال دیا تھا تاکہ اس کی بھی اسمیل چلی جائے دیکھئے کتنی ساف ستری کھیری ہے یہ بھی ہم گردوں کے ساتھ ہی گرم پانی میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے چلا لیں گے تاکہ مکسنگ ہو جائے گردے اور کھیری کی اور جتنا بھی بلڈ ہے گردے میں وہ سارا نکل جائے جس کے لیے ہم نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک اس کو بوائل کرنا ہے جس کے لیے ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ ہو گئے تھے یہ دیکھئے جتنی بھی گندگی تھی کھیری گردوں کی سب بہار آ گئی ہے یہی اسمیل والا پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کھیری گردے میں بہت زیادہ اسمیل آ جاتی ہے اسی لیے ہم نے ایک بوائل اس کو دیا ہے اور جتنا بھی یہ پانی ہے ہم سب اس کو ضائع کر دیں گے اور کھیری گردوں کو نکال لیں گے اس گندے پانی سے نکالنے کے بعد کھیری گردوں کو بھی ہم نے اچھی طرح سے ساف پانی سے دوبارہ سے ووش کرنا ہے دوبارہ سے ہم نے پانی رکھ دیا ہے پین میں اب کھیری گردوں میں کسی بھی کسیم کی کوئی گندگی اور اسمیل نہیں ہے ہم آرام سے اس کو پکا سکتے ہیں اُبلتے ہوئے پانی میں ہم نے ان بوائل کیے ہوئے اور ووش کیے ہوئے کھیری گردوں کو ڈال دیا ہے 10-15 منٹ ہی ہم نے بوائل کیا تھا سون کے چڑھائیں گے پیال ڈال دی ہم نے 3 سے 4 عدد لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے 3 ٹیبل سپون اور کچھ پاوڈر نمک زیرہ کٹی ہوئی میچ پیسی ہوئی لال میچ اور گرم مسالہ یہ ہم اس پائیسز اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے چلا لیں گے تاکہ تمام مسالوں کی اچھی طرح سے میکسنگ ہو جائے اب ہم نے کر دینا ہے کور دیکھیں کتنے اچھے سے اس میں بوائل آ گیا ہے ہم نے اس کو جلدی کوپ کرنے کے لیے اس میں ایٹ کر دینا ہے وائٹ بینے گر جو کہ میں گوش کی ہر ریسیپی میں ایٹ کرتی ہوں وائٹ بینے گر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے ہمارا گوش ٹینڈر ہو جاتا ہے اور جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں کچھری پاوڈر ایٹ کر دیا تقریباً ہاف ٹیبل سپون اسے بہت ہی جلدی گوش گل جاتا ہے کھیری گردے ہمارے بہت جلدی سے گل جائیں گے ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک گھنٹے میں ہمارے یہ کھیری گردے تیار ہو جائیں گے دوبارہ سے ہم کور کر دیں گے تاکہ اچھے سے ہمارے کھیری گردے پک جائیں کھیری گردوں کو پکتے ہوئے تقریباً پچیس سے تیس منٹ ہو گئے تھے اور پانی بھی ہاف رہ گیا ہے اب ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں آپ کو جتنا پسند ہو چلا لیا ہے مکسنگ کر دی ہے دوبارہ سے کر دیں گے کور تاکہ اچھی طرح سے کھیری گردے کی ہو جائے بھونائے اور جتنا بھی پانی ہے سب درائی ہو جائے اب اس میں ایٹ کر دینا ہے ٹیمارٹر تقریباً دو عدد منٹ ٹیمارٹر لیے ہیں اس کا پلیور بہت اچھا لگتا ہے اور گریوی بھی بہت اچھی بنتی ہے کھیری گردوں کی چلا لیں گے مکسنگ کر دیں گے دوبارہ سے کور کر دیں گے اس کو تاکہ اچھے سے ہمارا کھیری گردے پک جائے کور ہٹا لیا ہے تقریباً چالی سے پینتالیس منٹ ہو گئے تھے کھیری گردوں کو پکتے ہوئے پانی بہت ہی کم رہ گیا ہے اچھی طرح سے چلا لینا ہے تاکہ کہ کہیں سے لگ نہ جائیں کھیری گردے اب ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے کسوری میں تھی اچھی طرح سے ہم نے ووش کر لیے ہے پانی میں ڈیپ کر کے رکھی تھی تاکہ اس کی جتنی بھی مٹی ہے وہ نکل جائے ایٹ کر دیا ہے اس کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے کھیری گردوں میں کلیجی میں بھی بہت اچھا لگتا ہے کسوری میتھی کا فلیور اچھی طرح سے مکسنگ کر دی ہے اب ہم نے اس میں تقریباً سو گرام کے قریب دہی ایٹ کر دی ہے اسے گریوی بہت ہی اچھی لگتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اچھی طرح سے مکسنگ کر دی ہے اور تقریباً دس منٹ کے لیے دوبارہ سے ہم کبر کر دیں گے کبر ہٹا لیا ہے دس منٹ ہو گئے تھے دیکھیں کتنے اچھے سے تری اوپر آ گئی ہے بہت ہی اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے کھیری گردوں کی کھیری گردوں کو ہم اس طرح بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی یمی لگتے ہیں لیکن میں اس میں تھوڑی گریوی رکھوں گی جس کے لیے میں نے ایک چھوٹا کپ پانی اس میں ایٹ کر دیا ہے تاکہ ہلکی سی اس میں گریوی بن جائے ہرہ دھنیا ہری مرچے ایٹ کر دیں گے اس کا لک اور پلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے چلا لیں گے مکسنگ کر دیں گے سب سے لاس میں ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے گرم مسالہ گرم مسالہ ہم تھوڑا ایٹ کریں گے کیونکہ ہاں گرم مسالہ ہم اسٹارٹ میں پہلے بھی ایٹ کر چکے تھے اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے کبر کر دیں گے پانی سے سات منٹ کے لیے دیکھئے سات منٹ ہو گئے تھے کمپلیٹلی تیار ہے کھیری گردے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ڈش آؤٹ کر لینا ہے ہم نے ایک پیاری سی ڈش میں اب دکھاتے ہیں کھیری گردوں کا فائنل لک یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار سے کھیری گردے تیار ہوئے ہیں انہیں ہم چپاتی تندور کی روٹی شیرمل کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی بہت یمی لگتے ہیں ایک بار ٹرائر ضرور کیجئے گا اسی طریقے سے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ریسیپ اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے دیجئے اجازت اگلی ریسیپی تک کے لیے ہمیں اللہ حافظ